موسیقی بھارت پلواما تلز کا جھوٹا آپریشن رچا سکتا ہے پاک فوچ کسی بھی مہم جوئی کا موت اور جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے بھارت آزاد کشمیر پہ قبضے کا خواب نہ دیکھے درجمان پاک فوچ میجر جنرل آصف غفور کا دشمن کو دو ٹوک پیغام بھارتی وزیر دفاع کا بیان غیر ذمہ درانہ قرار کہا کشمیر نیوکلئر فلاش پوائنٹ ہے سلامتی کانسل میں پاکستان نے بڑا مارکہ سر کیا ہندوستان چونگ گیا کہ یہ کیا ہو گیا یہ لمبی لڑائی ہے جو ہم نے ہر فارم پر لڑنی ہے وزیر خارجہ کی کشمیر سے متعلق خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بریفنگ اہاں ممالی کے سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک بنانے کا فیصلہ پاکستان کو ایشین ٹائگر اور لہور کو پیرس بنانے کے دعویداروں نے کچھ نہیں کیا پاکستان کو ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں انسانیت اور انصاف ہو وزیر آزم عمران خان نے خصوصی افراد کیلئے صحت سہولت پروگرام کے فتح کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا حکومت کے اولین ترجیح ہے بلاول صاحب پانی آتا تو ہے مگر واپس نہیں جاتا پیپلز پارٹی کے گھر لیاری میں بارش کے بعد سبرش کا نظام تباہ ہو گیا گٹر اُبل پڑے گندہ پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا گلی محلوں میں چلنا پھلنا محال ہو گیا خاتین کے پاؤں میں زخم پڑ گئے گندگی اور تافن سے کیسے چھٹکارہ پائیں بلاول کا بیان لیاری والوں کے زخموں پر نمک چھڑک گیا کراچی کے علاقے بہدر آباد میں شہریوں نے اپنی عدالت لگا لی سولہ سالہ لڑکے کو ڈاکو قرار دے کر تشدد کا نشانہ بنایا مار مار کر جان لے لی دو افراد گرفتار پھلس کے مطابق لڑکے کے قبضے سے اسلحہ نہیں ملا کرمینل ریکارٹ کے مطابق ریحان منشیات اور چوری کے الزام میں دو بار جیل جا چکا ہے ریحان کے اہل خانہ کہتے ہیں لڑکا بے قصور ہے راولہ کورٹ میں بارش کے باعث ہائیڈل پاور کا چینل ٹوٹنے سے لینڈ سلائڈنگ چار مکانات تباہ ہو گئے ملبے ترے دپ کر ماں بیٹیوں سمیت تات افراد جان سے گئے لاشے ملبے سے نکال کر اسپطال منتقل کر دی گئے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع جدہ اور مدینہ منورہ سے پی آئیے اور نجی ائرلائنز کی پروازے کراچی، اسلامباد، پشاور اور فیصلہ باد پہنچ گئی پوسٹ حج آپریشن چودہ ستمبر تب مکمل ہوگا